موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اتاولگل خان اس وقت ہم کشاور ریلویسٹیشن میں ہیں ہم آپ کو ریلویسٹیشن اور ساری سسٹم کے بارے میں انفارمیشن اور ریولی آفیشل سے انٹرویو بھی کریں گے تو چلیے شروع کریں موسیقی یہ ہے پشاور ریلویسٹیشن کا اگزیکٹیو لاؤنج جہاں پر وی اے پیس ٹہرتے ہیں پلیٹ فارم جانے کے لیے من انٹرنس اور زنانہ تلاشی کے لیے یہ جگہ ہے یہ ہیں ٹکٹ ریزیرویشن اور دیگر معلومات کے لیے کاؤنٹرس یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں پرانا سٹیم انجن جو کی پشاور ریلویسٹیشن کے مین گیڑ کے ساتھ از ایشو پیس رکھا گیا ہے اب اس قسم کے انجن صرف سفاری ٹرین کے لیے ہی ازدیمال ہو رہے ہیں موسیقی یہ دیکھ رہے ہیں آپ بڑا خوبصورت شو پیس اور یہ ہے جی اس ٹیم انجن کا اندرونی حصہ جہاں پر ڈرائیور ٹرین کو آپریٹ کرتے ہیں کافی خوبصورت شو پیس ہیں یہ دیکھئے جی اور یہ ہے جی ڈیویجنل انجنئر ریلوی کا آفیس اور یہ ہے جی ریزیرویشن آفیس یہ بی آل ٹی انڈر کانسٹرکشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ریلوی سٹیشن کے بلکل سامنے اور اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا سکیں تو یہ ہے ٹرین کا ایک اور شو پیس جو آپ شو پیس دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ریل کا آخری حصہ ہوتا ہے جہاں پر ریلوی سیکیوریٹی گارڈز تیعیونات ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل گلخانہ و لوگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک مل جائے سٹے ٹیونڈ ویڈ اس گلخانہ و لوگس جو آج ہم ٹرین میں کر رہے ہیں اور ادھر ہم معلومات آپ کو دیں گے ہمارے جو ٹرین کے ڈرائیور سابہ اسے تو چلیے انچہ معلومات میں غلام محمد صاحب ہمارے صد موجود ہیں جو کہ ٹرین کرتا ہے اور اس سے ہم معلومات لیں گے کہ یہ سارے ٹولز میں ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور اسی کیا ہے سب کو آپ بتائیں ہمارے ویورز کو بات یہ کہ جب ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے یہ دو سٹیشنوں کے درمیان ایک اتھارٹل کی پروسیڈ اس کو بولتے ہیں یہ ہمیں بل کیا ہے اس کے بعد ہمارا یہ سگرل ڈاؤن ہو جاتے ہیں جب سگرل ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہم سٹارٹنگ نسل دیتے ہیں سٹارٹنگ نسل دینے کے بعد گارٹ صاحب ہمیں رائٹ کرتے ہیں یہ ہمارا تھرٹل ہینڈل ہے اس کو ہم آگے موگ کریں گے یہ ریورسل ہینڈل اس کو بولتے ہیں اس کو آگے رکھتے ہیں یہ ہماری دبوں کی بریک ہے اور یہ انجن میں بلک ہے اس کو ہم ریلیس کر کے پھر یہ اٹھوڑا سا آگے موگ کریں گے تو انجن ہمارا پرین آگے موگ کریں گے اور یہ سب یہ سارا یہ لائٹنگ کی ہے یہ بٹن ہے یہ ہیڈ لائٹس آگے جلتی ہے یہ کیپ لائٹ ہے یہ ان کے بٹن ہیں اور یہ پریشر ہے ہمارا انجن کا یہ ہمارا لوبیل کا پریشر ہے یہ فیول آئل کا پریشر ہے یہ ٹرپو یہ اینڈیکیشن اگر کوئی ڈیفیکٹیو آ جاتا ہے انجن میں تو یہ اینڈیکیشن پینل ہے اس کے بعد یہ جو ٹرائشن موٹر نہیں چلگی اس پر پہ کترا لوڈ پڑتا ہے اس کے ایسا یہ ہمارا پریشر ہے جو پیچھے ٹرین میں پریشر اچھا سر اگر کل خطرہ ہوتا ہے آپ کو بریک لگاتے تو بریک کس یہ سر اچھا اس طرف اس طرح یہ آپ اگر کو دیکھیں گے یہ امرجنسی ہماری بریک لگتے اگر پیچھے سے کوئی پسنگر بغیرہ لگاتا ہے تو یہ میرا پریشر ڈراب ہو جائے گا صحیح تو یہ آٹومیٹک بریک اس پر اوپر آ جائے گی اور گاڑی پر اوکے سفتہ ہی کیوں اور سر جنید آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بہت ہی اچھے اور مہربان ہمارے جنید جنید ہمارا دوست ہے اور ہم ان سے جانیں گے کہ کیسا لگے پشارلے سکیشن تو جنید آپ بتائیں کہ فرس ٹائم آپ کسی ریلو سکیشن میں آگئے ہیں جی میں اپنی لائف میں فرس ٹائم ریلوے سکیشن میں آیا ہوں یہ پشارلے سکیشن ہے کینگ میں تو بہت اچھا ایکسپیرنس رہا ہمیرا تو یہ میں یہاں پر میں آیا ہے میں جواب کرتا ہوں میں اس لیے یہاں پر مددیک میں آیا ہوں کہ ریلوے ہیں کس طرح ان کا اور سسٹم ہوتا ہے کس طرح وہ اپریٹ ہوگی ہے تو بہت اچھا 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 چلتے ہیں کہ دوسری جمعوں پہ جہاں پہ ہم آپ کو مختلف قسم کی معلومات دیں گے تو چلتے ہیں جی آپ اس ویزرٹ کو کیس طرح دیکھتے ہیں اس ویزرٹ کو مدد بہت اچھا ویزرٹ ہے مدد فلکل ہے ادھر سے لوگ جاتے ہیں دوسرے پلیک فارم کے لئے دوسرے پلیک فارم کے لئے لوگ جاتے ہیں اور اچھا پلیک فارم کے لئے یہ پلیک فارم کے لئے تو یہ سارے علاقہ جو ہیں ادھر جو آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ڈرائی پورٹ ہیں جہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں اور گاڑیاں جو باہر منکوں سے آ جاتی ہیں تو وہ اسی ڈرائی پورٹ کے طرح آ جاتی ہیں اور پھر ادھر سے لوگ پک کرتے ہیں اور یہ ہے ڈیویجنل انجینئر کا آفس جس کے بیک سائد سے بریج ہے جو کہ اس ریلوی لائن کو کرس کرتا ہے ڈبگری گارڈن سے لے کر پیشار پریس کلب کی طرف یہ موف کرتا ہے اور اس کے نیچے پوائنٹسمن کا کمرہ ہے جہاں پوائنٹسمن ٹریک کو چینج کرتا ہے تو آئیے آپ کو پوائنٹسمن کی طرف لے چلتے ہیں تک کہ وہ ہمیں کیا انفرمیشن دیتے ہیں تو وہ ہمیں معنیات دیں گے کہ یہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے اور کس حصول کے کرتا ہے تو یہ سب آپ کا گوڈ نیم کا ہے محمد علیم تو یہ جو لیورز ہمیں مظر آ رہے ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ چھ لیورز ہیں ان کو گلتا ہے سکس لیورز سکس لیورز کا یہ مطلب مین سٹیشن کا دل ہے یہ گاڑی پورے یارڈ کو کنٹور کیا جاتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ یارڈ میں یہ کارے گاڑیوں کی نا چینج کرنے کی یہ اس کے یہ ہے یہ ایک نمبر پر جو ہے واشمین بنتا ہے اور یہ ایک اور دو ہے کانٹے کو چینج کرنے روٹ کو چینج کرنے کی دوسرا جو ہے یہ دو نمبر ہمارے پاس تین نمبر گلان تیس تیس چین نمبر جو ہے وہاں سے اپسائٹ سے آپ کی گاڑی ڈاؤن کے لیے چار نمبر پر یہ پیچھ ہمارے جو یارڈ ہے اس کے لیے سکس لیورز کے پیچھ ہے باکہ یہ چار نمبر جو ہے یہ دو نمبر جو ہے اس سائٹ کے لیے بیک سائٹ کے لیے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیور جو ہے پٹی کو چینج کرتا ہے پٹی کو چینج کرتا ہے اس کو آپ وہ گھماتے ہیں تو گھاڑی دوسطرہ پٹی دوسطرہ اگر آپ کو سیکنجح نہیں رہے یہ کا تک یہ میلک نکو ہے bulbs ہون لیند کی طرح کنید تقریب اس لئے لیکن اس طرح کھائید وط Любل سن جانتر لئے موسیقی موسیقی جہے جی سپیشل سفاری ٹرینٹ موسیقی 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 اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سیٹ ہوتی ہیں اور یہ اس کے سامنے ایک سنگل سیٹ اور دوسرا سنگل سیٹ اور اس کے سامنے ٹیبل کرکی کے بلکل محتصل اور یہ اوپر کی جگہ جو ہے یہ لگیج ٹکنی کی جگہ ہے اور یہ بنکے ہیں جو کہ گرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں لائٹ سے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سامنے اگزیکٹ مطلب ادھر باہر جانے کے لئے جگہ اور ادھر ہوتے ہیں واشتونس